بی بی کی رہائی کا اعلان ہوا اور اب یہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ وہ لاہور آئیں گی یا پشاور جائیں گی تو اس کے بعد جو ہے فیصلہ کیا گیا بانے پی ٹی اے کی طرف سے کہ وہ پشاور جائیں گی لیکن آپ کو یہاں کے انٹرسنگ صورتحالی ہے بتاؤں کہ لاہور پولیس کی بڑی تعداد یہاں پہنچ گی لیکن ایک بھی کارکن نہیں پہنچا کارکن یہاں پہ کیوں نہیں آئے آپ کوئی اطلاع نہیں تھی یا کوئی قیادت نہیں ہے تو یہاں پہ کوئی کارکن آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ عمران خان کا جو ہے وہ گھر ہے اور یہ زمان پارک اندر کی جو جو صورتحال ہے یہ خان صاحب کا گھر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ عمران خان کے گھر کے اوپر لکھا ہے ان اللہ ماز صابرین تو یہ گیٹ ہے عمران خان کا لیکن کوئی ایک کارکن بھی یہاں پہ نظر نہیں آرہا بلکہ رکاوٹیں ہیں راستے بند کی ہوئے ہیں نہ ہی کوئی سینئر کی عادت نہ کوئی کارکن نہ کوئی شخص صرف پولیس ہی پولیس یہاں پر موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ گئے ایک دیو دور میں ہوں بلال دفر ناظرین میں اس وقت زمان پارک میں موجود ہوں اور جو اطلاع ملی تھی کہ بشرا بی بی کی نو ماہ کے بعد رہائی ہو گئی اور اس کے بعد کوئی لاہور میں زمان پارک اپنے گھر پہ آئیں گی اور اس کے بعد یہ بھی پیدا چلا تھا کہ شوکر کھانم پہلے ٹیسٹ کروائیں گی اس کے بعد زمان پارک آئیں گی جیسے ہی یہ خبریں چلی ہیں تو اس کے بعد لاہور پولیس نے جو ہے تو زمان پارک میں یہاں پہ آکے اپنے سیکیورٹی میز جو ہیں تو ان کو دیکھنا شروع کر دی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیریئرز بھی یہاں پہ منگوالیا گئے ہیں اور اس کے بعد پولیس جو ہے وہ رکاوٹیں لگا رہی ہے پولیس کی نفری بھی یہاں پہ پہنچ گئی ہے لیٹیز پولیس بھی یہاں پہ ومن پولیس بھی آ گئی ہے اس کے بعد اور پولیس کے افسران بھی یہاں پر موجود ہیں نفری بھی منگوالی گئی ہے میں آپ کو جو مندر دکھا رہا ہوں ناظرین یہ اس وقت عمران خان کا زمان پارک والا گھر ہے جہاں پہ بشرا بی بی نے رہائی کے بعد آنا تھا یہ رکاوٹیں ابھی بھی اس طریقے سے قائم کر دی گئی ہیں پولیس جو ہے کو اپنے میئر سے سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے یہاں پہ سارے انتظامات کو دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پولیس کے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے گھر کے باہر موجود ہیں اور بھاری نفری بھی یہاں پہ موجود ہے تاکہ نہ کسی بھی ناخشگوار واقع سے نمٹنے کے لیے یہاں پہ ان کو چوکر چوبند پہلے کر دیا جائے تو زمان پاک کی صورتحال یہ ہے کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان کے گیٹ کی طرف جانے کی اگر ہم لوگوں کو اجازہ دیتے ہیں لیکن راستے یہاں سے بند کر دیئے گئے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ یہ اطلاع مل رہی تھی کہ بشرا بی بی کو لاہور آنے کا جس وقت زمان پار کا پلان بنا کیونکہ وہ بنی گالا میں نظر بند تھی جس وقت ان کا لاہور آنے کا پلان بنا تو اس کے بعد عمران خان سے جو ہے وہ مشورہ کیا گیا کہ بشرا بی بی کو کہاں پہ سیف لی طریقے سے رکھا جائے گا تو پتہ یہ چلا کہ عمران خان نے ہدایت کی کہ بشرا بی بی کو زمان پار کے علاوہ پشاور میں مقیم کیا جائے جہاں پہ کے پی کے گورنمنٹ بھی پی ٹی آئی کی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ وہ سیف اینٹ سیکیور ہوں گی باقی جو معاملات ہیں وہ سارے لمحہ بہ لمحہ آپ کو ہم لوگ دکھاتے رہیں گے لیکن زمان پار کے اس وقت صورتحال جو ہے آپ کے سامنے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ کسی سینئر سے یا کسی صحافی سے کسی پولس کے حال افسر سے آپ کی بات کرواؤں تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا اطلاعات ہیں ان کے پاس وہ تو پشاور جا رہی ہیں لیکن یہاں پر پولس کو تائینات کرنے کا کیا مقصد ہے اور پولس جو ہے بہت ایکٹیو ہے اور تمام جو ہے عمران خان کے گھر کو چاروں طرف سے جو ہے وہ پولس نے اپنے گہرے میں لے لیا ہے لیڈیس پولس بھی یہاں پر موجود ہیں زمان پارک کے اندر جو جس طرح جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت کی جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے ہیں یہ رکاوٹیں ہیں اور یہ تمام سیکیورٹی کے جو لیے چیزیں لگائی گئی تھی وہ ابھی بھی موجود ہیں نفری کی صورتحال میں نے آپ کو دکھائی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ عمران خان کے زمان پارک والے گھر کا بیک سائیڈ والا گیٹ ہے اس کے سامنے کہ یہ بھی دیکھ لیں لیکن آپ کو جو بتانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ جس طرح بی بی کی رہائی کا اعلان ہوا اور ابھی یہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ وہ لاہور آئیں گی یا پشاور جائیں گی تو اس کے بعد جو ہے فیصلہ کیا گیا بانی کی طرف سے بانی پی ٹی اے کی طرف سے کہ وہ پشاور جائیں گی لیکن آپ کو یہاں کے انٹرسنگ صورتحال یہ بتاؤں کہ لاہور پولیس کی بڑی تعداد یہاں پہنچ گی لیکن ایک بھی کارکن نہیں پہنچا کارکن یہاں پہ کیوں نہیں آئے اب کوئی اطلاع نہیں تھی یا کوئی قیادت نہیں ہے قیادت کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کو گائٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن ابھی تک کی تعداد ترین صورتحال یہ ہے کہ ایک بھی کارکن آپ کو اگر کیمرہ میں نثمان دکھائے تو یہاں پہ کوئی کارکن آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ یہاں پہ سیکیورٹی نظر آئے گی اور اس کے بعد عمران خان کے گھر کو کس طریقے سے سیو بنایا گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی چوکی بنائی گئی ہیں اوپر اور اس جو مٹی کی بوریاں پھر کے یہاں پہ رکھی گئی ہیں اور کافی احتیاطی تطابیر کی گئی تھی سیکیورٹی خدشات کی بنا پر تو پولیس آپ کو ایک دور پھر دکھاتا ہے کہ یہاں پہ بڑی تعداد پولیس تو پہنچ گئی ہے اور ان کو ڈپلائیڈ کیا جا رہا ہے بیریئر لے کے تمام چیزیں لے کے کہ شاید یہاں پہ کارکن آئیں گے یہاں پہ کھلہ گلہ ہوگا کہ روڈ میں رکاوٹ ہوگی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے پولیس ان کی رہائی کے بعد اپنی ڈوٹی کو نباتے ہوئے یہاں پہ پہنچ گئی ہے لیکن مین روڈ دیکھیں بلکل چل رہا ہے میڈیا کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں لیکن کوئی ایک کارکن بھی یہاں نظر نہیں آ رہا تو یہ اب تک کی تعداد ترین صورتحال ہے آپ کے سامنے ہیں روڈ جو ہے بلکل اس وقت زمان پاک کے سامنے والا جس کو بہت دشواری کے سامنے کرنا پڑتا تھا کسی ٹائم میں لیکن اب جو ہے وہ روڈ بلکل روا دوا ہے آج جس پر بشرا بی بی کی یہ اطلاع ملی کہ وہ ان کو رہائی ہو گئے اور زمان پاک کہا رہی ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ تمام میڈیا بھی یہاں پہ پہنچا لیکن کوئی ایک کارکن یہاں پر موجود نہیں ہے پولیس کی بڑی تعداد موجود ہے یہاں پہ میں آپ کو یہاں سے بھی وہ مناظر دکھاؤں گا کہ بشرا بی بی کے آنے کے بعد جو ہے وہ کیا تیاریاں یہاں پہ کی جا رہی تھی جس طرح ہی ان کو اطلاع ملی وہ تو پشاور روانہ ہو گئی ہے اور وہاں قیام کریں گی لیکن میں آپ کو اصل مقصد دکھانے کا یہ ہے کہ ان کی رہائی کے بعد جو ہے پولیس ان کے گھر پہ پہنچ جاتی ہے جس میں لیڈیس پولیس بھی ہوتی ہیں لاہور پولیس کے چاکو چوبن دستے آ جاتے ہیں یہاں پہ لیکن ایک بھی کارکن یہاں پہ نظر نہیں آرہا اس گیٹ کے اوپر بھی دکھانے کا مقصد یہ کیمرمن عثمان اگر آپ کو دکھائے تو یہ عمران خان کا جو ہے وہ گھر ہے اور یہ زمان پارک اندر کی جو جو صورتحال ہے یہ خان صاحب کا گھر آپ دیکھ سکتے ہیں زوم کر کے اگر عثمان آپ کو دکھا سکے تو یہ عمران خان کے گھر کے اوپر لکھا ہے ان اللہ ماز صابرین تو یہ گیٹ ہے عمران خان کا لیکن کوئی ایک کارکن بھی یہاں پہ نظر نہیں آرہا بلکہ رکاوٹیں ہیں راستے بند کیے ہوئے ہیں اور بلکل یہ ایک عارضی چھوٹا سا راستہ بنایا ہوا ہے جس میں جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے سیکیورٹی کی وجہ سے کیونکہ گزشتہ نو ماہ سے جو ہے وہ بشرا بی بی حراست میں ہیں اور اس کے بعد آج ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہوئی ہے اور آج سب سے پہلے اطلاع یہی ملی کہ انہوں نے زبان فارق آنا ہے جس کے بعد لاہور پولیس کے لوگ یہاں پر پہنچے آپ کو تمام تر صورتحال دکھائیے لیکن ایک بھی کارکن یہاں پر موجود نہیں ہے نہ ہی کوئی سینئر کی عادت نہ کوئی کارکن نہ کوئی شک صرف پولیس ہی پولیس یہاں پر موجود ہے اور معمول کے مطابق وہ یہاں پر ساری ایکٹیوٹی ہو رہی ہے